بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات اسلامیات جماعت حشتم کے لیکچر میں خوش شام دی پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر 4.3 جو کہ بری عادات سے اجتناب اور اس کے تحت بدگمانی سے پرہیز کے متعلق لیسن ہے اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں ہاں سلات تعلم سے اسوائے نباوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اہل بیت اتحار اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حسن زن اپنانے اور سوے زن سے گریز کرنے کی مثالوں کا جائزہ لے سکیں روز مرہ زندگی میں بدگمانی کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لے سکیں دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت کرنے سے گریز کر سکیں بدگمانی کے نقصانات سمجھ کر روز مرہ زندگی میں بدگمانی سے پرہیز کرنے والے بن سکیں تو پیارے بچوں آج ہم اہل بیت اتحار صحابہ اکرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی روشنی میں سوے زن سے گریز اور حسن زن کو اپنانے کے حوالے سے ہم چند معلومات کا کپڑیں گے اور اسی طرح سے روز مرہ زندگی میں بدگمانی کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے تو پیارے بچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حسن زن کو فروغ دیا ہے آپ کے سامنے مثال ہے طائف میں لہو لہان کیا گیا پتھروں کی بارش کی گئی پھرشتے آگئے کہ حکم دیا جائے تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس ملا کر اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیا جائے لیکن حضور کیا فرماتے ہیں اللہم مہد قومی فائنہم لا یعلم فرمایا مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلوں میں اسلام قبول کرنے والے لوگ ہوں گے کہ اے رب اس میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے یہ حسن زن تھا آپ کا کہ جس کا آپ ساری زندگی فروغ دیتے رہے اور اس کے لئے کوششیں کرتے رہے اسلام نے ایک دوسرے کے عیب ٹھٹولنے سے منع کیا ہے بات وہی ہے کہ پہلے اپنے عیب دیکھو پھر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی بدگمانی سے انسان متعدد اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ کون کون سی اخلاقی بماریاں ہیں جن میں مبتلا ہونے کا انسان کو ہمیشہ سے نقصان رہتا ہے وہ غیبت بھی ہو سکتی ہے حسد بھی ہو سکتا ہے بغض بھی ہو سکتا ہے یہ تاری اخلاقی برائیاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے بدگمانی سے گھر اور معاشرے میں فساد پھیلتا ہے سکون میسر نہیں ہوتا ہر وقت انسان کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی جستجو میں رہتا ہے بدگمانی سے خسد اور بغض جیسے خطرناک امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہ بدگمانی کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تو پیارے بچوں آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے رسول اکرم اہل بیت اتحار اور صحابہ اکرام کے عصوہ کی روشنی میں حسن زن کو اپنانے اور صحابہ ازن سے اجتناب کرنے اور بدگمانی کے نقصانات کے بارے میں ان اکتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں گزارش کروں گا ساتھ اتحار کرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے کتاب کے ان مقامات کا مطالعہ کروالیجئے خوش آمدی یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اکتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا سیرتِ طیبہ سے مثالیں حاصل کی ہوں گی سبق سے مطالق اور آپ کے دل میں یہ خیال اجاگر ہوا ہوگا کہ ہم بھی اب بدگمانی سے پرہیز کریں گے اور خوش گمانی کو اپنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تو پیارے بچوں اب آپ کے لئے سرگرمی ہے اور ہمارے آج کی سرگرمی یہ ہے کہ آپ بدگمانی سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ اس میں گفتگو کریں اور کم از کم تین تجاویز پیش کریں کہ جب کسی دوسرے کے بارے میں آپ کو کف معلوم ہو تو آپ کس انداز میں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا سکتے ہیں آپ اس میں گفتگو کر کے تین تین تجاویز پیش کرنی ہے اور ان پر عمل کی کوشش بھی کرنی ہے گزارش کروں گا ساتھ ازہ کرام سے ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے اس سرگرمی کو مکمل کروالیجئے خوش آمدید یقیننا بچوں نے بدگمانی سے بچنے کے لئے تین تین تجاویز پیش کی ہوں گی اور اس پر آپ نے عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی پیارے بچوں آئیے اب ہم گھر کا کام دیکھتے ہیں آج کے اس لیکچر سے متعلق گھر کا کام یہ ہے کہ بدگمانی کے معاشرتی نقصانات کی ایک فہرست مرتب کریں اور والدین کو دکھائیں کوشش کریں جو کتاب میں نقصان بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ بھی معاشرے میں دیکھیں کون کون سا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی فہرست مرتب کر کے والدین کو دکھانی ہے یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں پیارے بچوں آج ہم نے پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حسن زن کو فروغ دیا ہے اسلام نے ایک دوسرے کے ایٹ ٹولنے سے منع کیا ہے بدگمانی سے انسان متعدد اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے بدگمانی سے گھر اور معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور بدگمانی سے حسد اور بغض جیسے خطرناک امراض میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے یہ تھی وہ چند بنیادی باتیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے حاصل کی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملقات ہوگی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ